موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین کی ایکسرسائز ٹین پینٹ فور ہم اس لیکچر سے سٹارٹ کریں گے اور ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی کہ کوششن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم وہ ریزلٹس جو ہم نے پیشلی لیکچر میں کلکولیٹ کیے ٹھیک ہے وہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں اس ایکسرسائز میں آپ دیکھیں بھی کون سا ریزلٹ کس کے لئے یوز ہوتا ہے کس پرپس کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ریزلٹس ہم نے کلکولیٹ کیے تھے وہ تھے 2 سائن الفا کاؤز بیٹا is equal to سائن آف الفا پلس بیٹا پلس کاؤز آف الفا پلس بیٹا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے فائنڈ کیا تھا 2 کاؤز آف انٹو سائن بیٹا is equal to سائن آف الفا پلس بیٹا منس کاؤز آف الفا منس بیٹا یہاں پر بھی منس آتا ہے تو اس کو بھی منس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے سائن آف الفا پلس بیٹا پلس سائن آف الفا منس بیٹا اور یہاں پر سائن آف الفا پلس بیٹا منس سائن آف الفا منس بیٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سائن ہے کاؤز نہیں ہے ٹھیک ہے سائن آف الفا منس بیٹا اس کے علاوہ ثرد ریزلٹ جو ہمارے پاس تھا وہ ٹو поехじollow انتو كاؤز alpha انتو کاؤز بیٹا آف اسے في الق beliefs کیس کی کاؤیا تھا über کیس کا اے ایزلز مائنس ٹو سائن الفا انٹو سائن بیٹا ایکل ہوتا ہے کس کے کاؤز آف الفا پلس بیٹا مائنس کاؤز آف الفا مائنس بیٹا ٹھیک ہے یہ چار ریزلٹس اور اس کے علاوہ چار اور ریزلٹس سے جس میں ہم نے پی اور کیو کو لیٹ کیا تھا الفا پلس بیٹا کے اور الفا مائنس بیٹا کے ایکو ریسپیکٹیو لی ٹھیک ہے تو وہ ریزلٹس بھی میں لکھ دیتا ہوں وہ تھے سائن آف پلس سائن آف کیو اس ایکل تو 2 سائن پلس کیو دیوائید بیٹو انٹو کاؤز پلس کیو دیوائید بیٹو ٹھیک ہے یہ فرسٹ ون ریزلٹ سائیکنڈ ون ہمارے پاس کیا آیا تھا سائن آف پی مائنس سائن آف کیو ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کے جگہ پوٹ کیا تھا پی اور اس کے جگہ کیو تو یہ آیا تھا سائن آف پی مائنس سائن آف کیو کس کے ایکوال ہے 2 کوز پی پلس کیو ڈیوائید بیٹو انٹو سائن پی مائنس کیو ڈیوائید بیٹو ٹھیک ہے اور اسی طرح سے کوز پی پلس کوز کیو کس کے ایکوال ہے 2 کوز پی پلس کیو ڈیوائید بیٹو انٹو کوز پی مائنس کیو ڈیوائید بیٹو اور اس کے رابعہ لاسٹ ون ریزلٹ جو ہمارے بس آیا تھا وہ کیا تھا کوز آف پی مائنس کوز آف کیو ٹھیک ہے یہ ایکوال ہوتا ہے مائنس 2 سائن پی پلس کیو ڈیوائید بیٹو انٹو سائن پی مائنس کیو ڈیوائید بیٹو ٹھیک ہے یہ چار اور ریزلٹس ہو گئے تو یہ ہم یہاں پر اس ایکسرسائز میں یوز کریں گے تو کوششن نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر ون کوششن نمبر ون ہے ایکسرس 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 دا فالنگ پرودکٹس یعنی کہ پہلے سے ہمیں پرودکٹس کیون ہے ایکسرس پرودکٹس ایز سم اور ڈیفرنس یعنی کہ ہمیں جو پرودکٹس میں گیون ہے ٹرکمیٹرک فنکشن یا ٹرکمیٹرک ریشوز اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے یا لکھنا ہے کس میں ایکسرس کرنا ہے یا تو سم میں یا پھر ڈیفرنس میں ٹھیک ہے تو پہلا پارٹ اس کا میں solve کرتا ہوں پہلا پارٹ ہے 2 sin 3 theta into cos theta تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ پرودکٹ میں sin 3 theta multiply ہو رہا ہے cos theta کے ساتھ تو یہ پرودکٹ ہے تو اس کو ہم نے یا تو sum یا difference جس طرح سے ہو سکتا ہے اس کو ہم نے sum اور difference میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے فارمولہ دیکھیں گے کہ 2 sin alpha into cos beta کس کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے 2 sin alpha into cos beta یہ آپ کو نظر آرہ ہے ٹھیک ہے یہ ہی چیز ہے 2 sin alpha into cos beta یہ equal ہوتا ہے sin alpha plus beta plus cos alpha minus beta اب یہاں سے دیکھیں اس کے درمیان plus آ جائے گا ہمارے پاس یعنی sum میں convert ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے تو ہم یہ use کریں گے ہم use کرتے ہیں 2 sin of alpha cos beta equal ہوتا ہے sin of alpha plus beta plus cause of alpha minus beta کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ alpha کیا ہے alpha یہاں سے equal 3 theta ہے اور beta یہاں سے کس کی equal ہے theta کی equal ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 2 sin alpha into cos beta ہے تو اب یہاں سے 2 sin 3 theta into cos theta کس کے equal ہو جائے گا sin of 3 theta plus theta اور اس کے بعد plus ہے اور پھر سے cause ہے اور alpha minus beta ہے یہاں پہ alpha ہم نے consider کیا ہوا ہے 3 theta کو تو یہاں پہ 3 theta cos 2 theta کے اب یہاں سے آپ دیکھیں پہلے ہمارے پر product میں تھا expression اور اس کو ہم نے express کر دیا کس میں sum میں sin 4 theta plus cos 2 theta کے sum میں آ چکے تو یہ sum of cos and sines ٹھیک ہے تو یہ ہم نے results جو calculate کیے تھے کس طرح سے کیے تھے وہ تو سمجھنے کے لئے لیکچر میں جائیں لیکن کس طرح سے use کی ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھیں آپ match کریں کس کے ساتھ کون سا match کر رہے تو وہی result آپ expression یا use کریں گے تو یہ تھا question number one part number one اب ہم آتے ہیں اس کا ایک اور part ہم solve کریں part number number five کیا ہے cause of x plus y into sin of x minus y ٹھیک ہے تو یہ cause of x plus y into sin of x minus y یہ بھی اس طرح سے اگر میں x plus y کو alpha کہہ دوں اور x minus y کو beta کہہ دوں تو یہ کیا بن جاتا ہے cause of alpha into sin of beta یہ چیز نہیں بن جاتی cause of alpha into sin of beta اگر x plus y کو alpha کہہ دوں اگر alpha جو ہے وہ equal x plus y کے اور beta جو ہے وہ equal x minus y کے ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھتے ہیں cause alpha sin beta کہاں پر ہے لیکن یہاں دیکھ لیتے ہیں cause alpha sin beta یہ ہے لیکن اس کے ساتھ تو 2 بھی ہے جو کہ ہمارے پاس جو کوششل ہے اس میں تو نہیں ہے اب ہم کیا کریں اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ 2 لکھ دیتے ہیں 2 into cause x plus y into sin x minus y لیکن کیا directly اسی طرح سے 2 لکھ دینا صحیح ہوتا ہے نہیں وہ تو ملٹیپلیہ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو ایکسپریشن ہے اس پر کوئی فرق نہ پڑے ٹھیک ہے 1 by 2 اور 2 دونوں سے ملٹیپلیہ ہم نے کر دیا اگر ہم اس کو بریکٹ بھی اوپن کریں تو یہ 2 2 سے کینسل ہو جائے دوبارہ یہی ایکسپریشن آجے گی لیکن ہم نے کینسل آؤٹ کرنے کے لیے نہیں لکھا ٹھیک ہے ہم اس کو یوز کریں کہ اب یہ فارمولا بن گیا 2 cause alpha into sine beta ٹھیک ہے اب ہم اس بریکٹ کے اندر جو ایکسپریشن ہے اس کے جگہ ہم وہ فارمولا یوز کر سکتے ہیں یا وہ identity یوز کر سکتے ہیں 2 cause alpha into sine beta والی یہ والی ٹھیک ہے جو کے اقل ہوتی ہے sine alpha plus beta minus sine alpha equal ہوتی ہے کس کے sine alpha plus beta minus sine alpha minus beta اس کے اقل ہوتا ہے کیا یہ نہیں ہے بالکل یہ 2 cause alpha sine beta equal ہوتا ہے sine alpha plus beta minus sine alpha minus beta کے اچھا اب ہم یہاں پر apply کر دیتے ہیں تو ہمارے پس کیا ہے 2 cause x plus y 2 cause x plus y into sine x minus y equal ہے کس کے sine of alpha plus beta alpha ہم نے کس کو suppose کیا ہوا ہے x plus y کو ٹھیک ہے sine of x plus y اور ساتھ میں اس میں plus ہو جائے alpha یہ آگیا plus beta beta کیا ہے کس کے equal x minus y کے تو یہاں پہ میں لگتے ہوں x minus y ٹھیک ہے یہ ہو گیا sine of alpha plus beta آگے minus ہے اور sine alpha minus beta alpha kis minus x plus y ٹھیک ہے تو اس کو ہم مزید simplify کر لیتے ہیں sine of 2x اب یہ y y سے cancel out ہو جائے کیونکہ y positive ہے اور y negative ہے ٹھیک ہے یہ cancel out ہو گیا اس کے لاوہ یہاں پر اس جو باقی result بچا ہے sine of 2x minus sine of 2y ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس result کس کا 2 cos x plus y into sine x minus y کا لیکن ہم نے تو باہر بھی 1 by 2 سے multiply کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ 1 by 2 بھی ہے یہاں پر ساتھ میں 1 by 2 اور right side پہ 1 by 2 آئے گا تو یہ 1 by 2 into یہ بریکٹ میں جو آیا ہے sine 2x minus sine of 2y ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہمارا جو ہماری جو cushion تھا وہ کیا تھا اب 2 2 سے cancel out کر دیتے ہیں تو یہ بنجھے گا cause of x plus y into sine of x minus y کس کے equal آئے 1 over 2 into sine 2x minus sine 2y کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر result آ چکے ہے ہم نے product کو جو difference میں convert کیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ درمیان میں minus آ رہے تو پچھلے question میں ہم نے sum میں convert کیا تھا اب یہاں پر اس question میں ہم نے difference میں convert کر دیا تو یہ تھا question number 1 کا part number 5 باقی total parts اس کے 8 ہیں ٹھیک ہے تو باقی parts آپ اس کے solve کیجئے تو دونوں type کے میں solve کر دی ہیں تو اب میرا خیال میں آپ کو کسی question میں مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر مسئلہ ہوتا بھی ہے تو آپ اس ویڈیو پر کومنٹ کیجئے تو میں اس کا answer کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں question number 2 پہ آتے ہیں question number 2 کیا question number 2 express the falling sums اور differences یعنی کہ اب ہمیں sum یا difference میں expression given ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم نے product میں convert کرنا ٹھیک ہے express the following sums or differences as products پچھلے question میں کیا تھا کہ ہمیں product میں expression given تھی ہم نے sum یا difference میں convert کرنا تھا تو اس میں اب اس کے opposite آ چکے کہ ہمیں sum اور difference میں expression given ہوگی اب ہم نے convert کرنا ہوگا product میں ٹھیک ہے تو پہلا part اس کا solve کرتے ہیں پہلا part کیا ہے پہلا part ہے sine of 5 theta plus sine of 3 theta اب یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ بیچ میں کیا ہے sine 5 theta اور sine 3 theta کے درمیان plus کا sine ہے ٹھیک ہے تو یعنی یہ sum ہے اس کو ہم نے convert کرنا product میں پہلی چار جو identities تھی جو پہلے چار results سے وہ ہم use کرتے ہیں کس کے لئے پہلا part کیا تھا کہ ہم نے product کو sum اور difference میں convert کرنا تھا یہ product to product to sum اور difference یہ product اگر given ہو تو sum اور difference میں convert کرنے کے لئے یہ پہلی چار formulas ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ باقی جو چار ہیں یہ use ہوتے ہیں کس میں sum اور difference میں اگر given ہو تو product میں convert کرنے کے لئے ہم یہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم آتے ہیں sine of 5 theta plus sine of 3 theta تو اس 5 theta consider P ہے اور 3 theta کو consider کر لیتے ہے وہ Q ہے تو اوپر جو آخری چار جو تھے اس میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے equal ہے ٹھیک ہے left hand side تو یہاں سے ہم check کریں گے sine کیا تھا sine P plus sine Q یہ آپ کو پہلا ہی نظر آ رہا ہے اس میں سے sine P plus sine Q یہ ہم use کریں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے کیا ہوا ہے کہ let ہم کر لیتے ہیں P is equal to 5 theta اور Q is equal to 3 theta ٹھیک ہے تو یہاں سے P 5 theta آ گیا Q 3 theta آ گیا تو یہ بن جاتا ہے sine P plus sine Q بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے search out کیا آخری 4 میں سے تو یہ پہلا ہی اس میں سے بنتا ہے sine P plus sine Q جو equal 2 sine P plus Q divided by 2 cos P minus Q divided by 2 ٹھیک ہے تو ہم اس کو solve کرتے یں لکس لیتے ہیں sine P plus Q is equal to کس کے equal ہے 2 sine P plus Q divided by 2 into cos P minus Q divided by 2 اب چیک بھی کر لیتے ہیں وہی ہم نے لکھا ہے جی ہاں بالکل وہی لکھا ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم values put کریں گے ٹھیک ہے تو P ہم نے کسے لٹ کیا باتا 5 theta کو تو یہ بنتا ہے sine of 5 theta plus sine of 3 theta is equal to 2 sine 5 theta plus 3 theta divided by 2 into cos 5 theta minus 3 theta divided by 2 ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم بس simplify کریں گے تو یہ بنے گا sine of 5 theta plus sine of 3 theta equal ہے 2 sine 5 theta plus 3 theta 8 theta ٹھیک ہے add ہو جائیں گے simply تو 8 theta divided by 2 into cos 5 theta minus 3 theta کس کے equal ہوتا 2 theta کی تو یہ 2 theta divided by 2 ہو گیا اچھا اب اس کو مزید آگے simplify کر لیتے تو یہ بنجے گا 2 اسے ہم cancel out کر رہے ہیں تو 2 4 ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا بنجے گا 2 2 سے cancel out ہو جائے گا تو 1 آجائے گا تو اس کا complete result کیا بن رہا ہے sine of 5 theta plus sine of 3 theta is equal to کیا result 2 sine 4 theta into cos theta ٹھیک ہے تو ہمارا question یہ تھا کہ ہم نے sum یا difference کو convert کرنا تھا product میں تو آپ یہاں سے دیکھیں sine 4 theta اور cos theta جو ہیں وہ آپس میں ملٹیپل ہو رہے ہیں مطلب کہ ہم نے sum سے product میں convert کر دیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس کے باقی مسئلہ نہیں آئے گا میرے خیال میں اب کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ product سے sum یا difference کی طرف جانا ہو تو آپ یہ ان چار میں سے select کریں گے ٹھیک ہے اور sum یا difference میں سے product کی طرف جانا ہو تو آپ ان چار میں سے use کریں گے ٹھیک ہے اور یہ art کے art آپ کو یاد نہیں کلیے تو وہ ویڈیو آپ دوبارہ سے check کریں گے